اکمگر چوری کی نیت سے گھسے بدماشوں نے ساٹھ سال کی بزرگ محلہ پر حملہ کر دیا اور گھر میں آگ لگا دی دراصل محلہ کو زلہ سپتال میں علاج کے لئے بھرتی کرا گیا تھا دراصل گھر میں گھسے چوروں کی آہٹ سن کر بزرگ محلہ جگ گئی تھی انہوں نے تینوں بدماشوں کو پہچان لیا جس کے چلتے بدماشوں نے ان پر لوہے کی روٹ سے حملہ کر دیا جس سے محلہ بری طرح سے گھائل ہو گئے وہیں پورے معاملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں پکشوں میں مکان کو لے کر بیوات چل رہا تھا اسی کے چلتے مارپیٹ ہوئی ہے اور اس سمبند میں تین لوگوں کے خلاف معاملہ درست کرجاج کی جا رہی ہے چوری کرنے کے لئے آئے اور چوری کرنے کے بعد میں انہیں دیکھا جیسے کہیں ہوئے جہاں گھر میں دوسرے گھر میں تیسے گھر میں وہاں سے دیکھا انہیں گھس جائے چوری کرنے کے بعد میں انہیں اس کو مارپیٹ کی اوشتاب ہم کو سریعہ گھال دیا سیدھا بھاگ کے بھاگے ہم کو جے روڑ پائے بھاگے بھاگے روڑ پائے گرے خون بہاگا ہمیں بے خوش ہو گئے ہمیں لے کے اسپطال پڑے ہمارا گھر جلا دیا ہے ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہلاکی ڈنڈا سے سر میں مارپیٹ کی گئی سریعہ سے مارپیٹ کی گئی جس میں اس کو چوٹے آئیں ہیں اور پیڈتا کو اصطالب بھرتی کروایا گیا ہے اس کا لڑکا تھانے میں ریپورٹ کرنے آئے تھا جس سمبند میں اکت آدھار پر تھانہ دیہات میں اپرات قائم کیا جا رہا ہے اور جلد سے سمبند تاغپیوں کی گرفتاری بھی اس میں کی جائے گی موسیقی